جی میرے عزیزو اس وقت ہم گوسپل ویپٹس چرچ ساہی وال کے فیس بک پیج پر آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں اور جیسا کہ آپ سب چرچ میمبرز جانتے ہیں کہ محترم بشپ ابراہم ڈینیل صاحب وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں گزشتہ دو ہفتے سے لیکن آج ہمارے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم بشپ صاحب کے ساتھ لائیو بات چیت کر سکیں آپ سب جو چرچ میمبرز اس وقت ساہی وال میں اور دنیا کے دوسرے عصوں میں موجود ہیں میں آپ سبوں کو اس وقت چرچ کے فیس بک لائیو پر ویلکم کہتا ہوں اور بشپ صاحب آپ کو بھی کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہم جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی جب ابھی صبح ہے یو ایس اے میں تو آپ ایک اہم میٹنگ سے واپس آئیں میں شکر گزاروں کہ آپ نے جب پاکستان میں شام ہے اور آپ صبح کے وقت میں آپ نے اس ٹائم کے ڈیفرنس سے ہمارے لیے ٹائم نکالا تمام چرچ میمبرز کے لیے تاکہ آپ سب کے ساتھ بات کر سکیں ویلکم آپ کو اس لائیو ٹرانسپیشن میں جی خداوند کا فضل ہے اور بشپ صاحب بڑی اچھی عبادت چل رہی ہے شام کی عبادت روزہ کی عبادت اور بہت سے لوگ خداوند کے گھر میں آ رہے ہیں خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور خداوند انہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے رہے ہیں تو بشپ صاحب آپ کی جو مصروفیات ہیں ان ایام میں ضرور میں چاہوں گا کہ خدمت کی حوالہ سے جہاں پھر خداوند آپ کو یو ایس ایم استعمال کر رہے ہیں تو تمام لوگوں کو ضرور بتائیں خداوند اس و مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو میں اپنی طرف سے اور سارا اور ویٹی بل کی جانب سے آپ سبوں کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کی دعاوں کے لیے اور آپ کی اس ساری محبت کے لیے جو گاہے بگاہے تمام عزیز فیس بوک اور واتس ایپ سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا شکر گزار ہوں اور میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند خدا روزوں کے ان ایام میں آپ کو سلامتی بخشے اور آپ کو اپنے فضل میں چھپائے رکھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم فروی کے وسط سے ملک امریکہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت سی جو کلیسی آئی اور جو چرچ مشن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میٹنز کے لیے ابھی بھی گلہ بیٹھا ہوئے رات تقریبا ساڑھ دس گیانہ بجے ہم واپس ہے اس وقت پھر ساڑھے چھے بجے مجھے جانا تھا سات بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک ڈیڑھ گھنٹے کی ایک میٹنگ تھی جس میں ہم تھے یہاں پر عمومن جو پاسٹرز ہیں وہ بیٹھ فرسٹر پر ملتے ہیں تو اس میں میٹنگ تھی اور یہ بڑی اچھی میٹنگ وائی ام سی اے کی جو ایک سینٹر ہے وہاں پر ایک بہت بڑی آرگنیزیشن ہے جو کہ انٹرڈرنامنیشنل کام کرتی ہے وہاں پر بلائیا گیا اور مجھے تقریباً کوئی تب سے ڈیڑھ گھنٹے کے پروگرام میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ مجھے انہوں نے دیئے کہ میں خدا ان کے بڑے کاموں کا بیان کر سکو میرے عزیزوں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے ایک ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے لیے مشکلات ہیں پریشانیاں اور ایسا ہے بھی لیکن ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پر جب ہم ایمان میں مضبوط رہتے اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ بہت سے مسیح ایمانداروں کے لیے تسلی اور ایمان میں مضبوطی کا باعث ہے آج کے دن میں ان تمام پاسبانوں کو جو ہمارے ساتھ گاسپل بیپٹس چرچ میں اور سائیوال چرچ کاؤنسل میں یا کسی بھی طرح سے کسی بھی کلیسیا میں رہتے ہوئے خداون کے نام کو جلال دینے کے لیے اور ارشاد آزم کی تکمیل کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں آپ سبوں کی خدمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سبوں کی خوصلہ افضائی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اسی جوش اور جذبے محبت اور وفاداری کے ساتھ خداون کی خدمت کرتے رہے ہیں جی بیشپ صاحب آپ اس جگہ پر ہیں آپ کے جانے سے پہلے موسم بڑا وہاں پر سخت تھا سردی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو جیکٹس ہے اپر ہے اس کو پہن رکھا ہے تو یقیناً یہاں پھر اس وقت بھی سردی ہے تو ہم آپ کے لیے دعا گوئے ہیں کہ خداون آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے جی جنہاں پہنچے ہیں تو اس دن تک ہم ڈیلس سے شہر میں پہنچے اور ڈیلس میں میرے عزیزو یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے زیادہ سردی تھی اور پورے سات دن وہاں پہ لاک ڈاؤن رہا سردی کی وجہ سے اور تین دن تک شہر کے بہت سار اجزوں میں ہم پاکستان میں یا اپنے ایسے ترکی پذیر ملکوں میں سنتے تھے لیکن آپ امریکہ کے ڈیلس جیسے شہر میں آپ اندازہ گرے کہ تین دن تک بجلی بند تھی لیکن جب ہم پہنچے ہیں خداون کے فضل سے ہم اپنے ساتھ اچھا موسم لے کر گئے اور جہاں جہاں پر بھی ہم گئے انہوں نے بتایا کہ جس دن سے آپ پہنچے ہیں بجلی بہال ہو گئی ہے تھوپ نکل آئی ہے جو برف کا توفان تھا وہ تھام گیا ہے اور خداون نے اپنا فضل ظاہر کیا اور اسی طرح سے ہم کینزز میں آئے اور دوسری سٹیٹس میں ابھی چند دن کے بعد ہم انڈیانا ہوں گے اور ہم نے اکلینٹا جانا ہے یہ آخری جو پانچ ساتھ دن ہیں یہ بہت ہی زیادہ مصروفیت کے ہیں گلاہ کو آباد سے لگ رہا ہوگا کہ بیٹھا ہوا ہے یہ بولنے کی وجہ سے زیادہ بول بول کے اور جہاں پر بھی جاتے ہیں اگر عزیزوں کے ساتھ کھانے پر بھی جاتے ہیں وہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں تو ہم خداون کے ان بڑے کاموں کے لیے خداون کا شکر ادا کرتے ہیں جو خداون نے ہمارے لیے کیے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لیے اتنی گواہیاں ہیں کہ ہم جتنا بھی خداون کا شکر ادا کرے وہ کام تھے آب بیشپ صاحب خداون کا شکر اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آہ پاسٹر پیٹر وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود نہیں ہو سکے وہ کسی ضروری کام سے اپنے گھر سے باہر ہے لیکن انہوں نے میسیج بھیجا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ہماری چرچ ممبر بھائی عظم اسلم ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے باقی جو چرچ ممبر جو کومنٹ نہیں کر رہے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں بیشپ صاحب کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب بیشپ صاحب کو دیکھ سکیں اور ان کی مسروفیات کے بارے میں جان سکیں اور میں خداون کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیشپ صاحب اور ان کا خاندان اس سکت وہ ایو ایس اے میں ہے اور کینسز میں ہے اور جیسا بیشپ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ خداون آپ کو اپنے جلال کیلئے استعمال کر رہے تو ہر صبح اور شام کی جو عبادت ہیں ان میں آپ کے لیے خصوصیت سے دعا ہو رہی ہے اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری گوائیاں ہیں اور جب خداون کے لوگ آپ کے لیے یہاں پر دعا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ جب آپ جلد واپس ملک پاکستان میں اور کلیسیا کے ساتھ بیپٹس چرچ میں واپس پاکستان میں ہوں گے تو ضرور اور بہت ساری گوائیوں کو ہم آپ کے آپ سے سن سکیں گے جی خداون کے فضل سے ہم ایسٹر تک آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم ایسٹر آپ کے ساتھ کریں گے تو خداون بہت بڑے کام کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی گاؤسپل بیپٹس چرچز کے لیے اور گاؤسپل مشن پاکستان کے لیے اور دیگر کلیسیاں کے لیے بہت اچھے پروگرامز ہم یہاں سے لے کر آ رہے ہیں آمین بشف صاحب آپ کی غیر موجودگی میں جیسا آپ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سنڈی سکول ٹیچرز جو گاؤسپل بیپٹسچر صاحی وال کے ہیں جو نئے ٹیچرز آئے ہیں ان کے لیے اور جو پرانے جو پہلے سے خدمت میں ان کے لیے ریفریشر کورس اس کے انتظام کیا گیا اور تین دنوں میں یہ کورس جو ہے وہ کروایا گیا اور بہت سے بچوں نے خداوند کے کلام کو سیکھا بیٹوں نے اور بیٹیوں نے خداوند کے کلام کی وسیلہ سے انہیں برکت پائی تو ہم خداوند کی شکر گزار ہیں آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے اور اس بڑی خدمت کے کام کے لیے جو خداوند نے آپ کو بخش رکھا ہے اور دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جرال کے لیے استعمال کرتا رہیں بہت بہت شکریہ آپ صاحب میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو جو آن لائن اسٹم ویورز ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھتے ہیں خداوند کی سلامتی آپ پر ہو اور تمام خادمین کے لیے جو بیپٹس سیرچز میں اور سائیوال سیرچ کاؤنسل میں اور دیگر خادمین جو ملک پاکستان میں ہیں آپ سب میرے بھائی ہیں اور آپ سب میری دعاوں میں اور میرے دل میں ہیں خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے بڑی سلامتی بخشے اس لائیو ٹرانزمیشن کے لیے پاکستان صاحب آپ کا شکریہ اور ہم کوشش کرے گے کہ روزانہ تھوڑا ٹائم ضرور ایسے نکالیں اور آخر میں میں وہی پیغام دینا چاہوں گا میں نے اپنے لائیو فیس بک پر بھی یہ موسم آج بھی صبح جہاں پر میں کچھ خادمین کے ساتھ تھا تو میں ان کو ورڈ آف انکاریجمنٹ دے رہا تھا بعض اوقات یہ ہے کہ پاسپان سب کو بڑی تسلی دیتے ہیں لیکن ان کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو ہم پترس کی زندگی سے سیکھتے ہیں میں اس دن یہنہ کی انجیل میں سے پڑھ رہا تھا کہ جب خداوند یسو مسیح جی اٹھے اور اس کے بعد پترس شاید انسانی اعتبار سے وہ اب ناؤمید اور مایوس ہو چکا تھا کہ اب کیا ہوگا ہمارا خداوند تو ہمارے پاس سے جا چکا ہے اس نے جا کر پھر یہی سوچا اپنے دوستوں سے کہا کہ میں پھر دوبارہ ماہی گیر بننے جا رہا ہوں مچھلیاں پکڑ دے جا رہا ہوں تو بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں ہم زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں بہت بڑے بڑے پروگرامز اور پروسیڈز اور اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اپنی زندگی میں خدمت میں دیکھتے ہیں انسانی اعتبار سے ہم وسائل بہت زیادہ دیکھ لیتے ہیں اپنے خاندان میں اپنی شخصی زندگی میں ایک اچھی زندگی گزار لیتے ہیں لیکن جب ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے حالات کٹھن اور برے ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مزہی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے خداونگی اس مزہی نے کبھی چھوڑتا نہیں ہے جس طرح سے پترس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو چھوڑ کر واپس مچلیاں پکڑنے چلا گیا جب ہم پترس کو دیکھتے ہیں ساری رات مچلیاں پکڑتا رہا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا لیکن جو ہی یسوس کے پاس پھر آ گیا وہی جال تھا وہی کشتی تھی وہی جھیل تھی وہی مچلیاں پکڑنے والے تھے جن کو ساری رات کچھ نہ ملا ان کے جال مچلیوں سے پھر گئی بات جال کی نہیں بات جھیل کی نہیں بات کشتی کی نہیں بعض اوقات ہماری پوری کی پوری توجہ صرف وسائل پر ہوتی ہے اگر میرے پاس یہ ہو میں ایسا کر لوں گا میرے پاس یہ ہو تو میں ایسا کر لوں گا اگر ہمارے پاس یسو ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں تو میرے عزیزو ہمارے جال مچلیوں سے بھر جائیں گے لیکن اگر ہمارے پاس یسو نہیں ہمارے پاس جال بھی ہو ہمارے پاس کشتی بھی ہو پانی بھی ہو اور ہم بہت لائک بھی ہوں پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں اور مسیح کے ساتھ ہم سب کچھ ہیں ہم سب کچھ کر سکتے بری خداوند سے دعا ہے خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بکشیں بہت شکریہ بیشب صاحب اس وقت میں آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیشب وقا سہوترا صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اور یہ بہت سے عزیز ہیں جو کاملی بیشب صاحب آپ کو برکت بیشب صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو بیشب صاحب میں چاہوں گا کہ این پہ آپ ضرور دعا کریں تمام لوگ جو کلیسیا کے لوگ ہیں پاکستان میں گاسپل ویپٹر سیرچ کلیسیا اور جتنے بھی ویپٹر سیرچز ہیں ان کے لیے اور تمام خادمین کے لیے کہ خداوند سبوں کو برکت دے تو ضرور آپ دعا میرے ہمیں دعا کریں اے جلال کے بادشاہ ہمارے آسمانی باپ ہم ترہ شکر کرتے اور تجھے سجدہ کرتے آج کے اس دن کے لیے تیر دیوی نعم دور برکتوں کے لیے اے باپ ہمارے ساتھ ہو ہمیں بڑی برکت دے ہمیں سلام دی برکت دے اپنا فضل ہم پر چاری اور ساری رکھ اے خداوند جب ہم اپنے ملک سے اپنے انکلیسیا سے اپنے گھر سے دور ہے تو تو ہمیں سمبھا حالہ صحت تاں دوسرے اور سلام دیتا فرمانا اے خداوند تیرے خادمین کے لیے اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے لیے گاستر ویپنس چرچ کے پاسٹر سہبان کے لیے اور دوسرے تمام چرچز کے پادری سہبان اور بیشب سہبان کے لیے تیرے اماندار لوگوں کے لیے اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اسے سلام دی چاہتے ہیں آئی خداوند ہم سب کو سلامت رکھ اے روزوں کے نیام میں روزانہ جب تیرے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آئی خداوند اپنے لوگوں کو اپنی سلام دی گرہ اور ہمیں اپنے نام کو جلال دینے کے لیے قسرت سے استعمال کر ملک پاکستان کو برک کر دے ہمارے مولت پر رحم کر ہمارے وطن پر رحم کر اسے ہر طرح کی بدحالی سے آزاد کر اور آئی خداوند اسے شاد اور عباد شکر گزار ہے نزی کا یہ دعا مانتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند اسے مسیح کے نام میں آمین آمین آہ تینکیو سو مجھ بشپ صاحب اور ہمارے ساتھ سیمسن یوسف آہ بھائی موجود ہیں اسی طرح سسٹر عمر تسکین ڈینیل وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بشپ ابراہم ڈینیل صاحب ہمارے ساتھ آہ یو ایسے کینسز یو ایسے سے موجود تھے اور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر شام پاکستانی وقت مطابق بشپ صاحب کے ساتھ بات کر سکیں اور ان سے خدا ان کے کلام کے بارے میں سیکھ سکیں آپ سب کا شکریہ اور بشپ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے سب کے لیے خاص طور پر یوٹیوب اور فیس بک پر جب یہ ویڈیوز جائیں گی بھائی عدیل شبیر ہیں سنبل سیمسن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے میسیج کیا ہے اور بشپ صاحب تینکیو آپ نے وقت نکالا خدا اندہ آپ کو برکہ دے بہت شکریہ تینکیو بشپ صاحب جی میرے عزیزوں ہمارے ساتھ بشپ ابراہم ڈینیل صاحب موجود تھے اور یہ ہماری کوشش ہوگی آئندہ یام میں کہ ہم ہر شام جو پاکستانی وقت ہے اس کی مطابق بشپ صاحب جب یو ایسے میں موجود ہیں اور وہاں پر صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہم بشپ صاحب سے بات کر سکیں وہ ہمارے ساتھ لائیو آ کر گفتگو کر سکیں تو ضرور آپ آہ کومنٹ کریں اور اگر آپ ساتھ ہمارے موجود ہوتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو آہ یہ ٹرانس مشن کیسے لگ رہی ہے خدا امد آپ کو برکہ دے اسی طرح خدا امد میں ہمیسہ محفوظ رہیں تینکیو سو مچ